محمد خان صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں مجھے فرمائیے گا کہ سر کی آج سوٹ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یا نواز شریف کی گرفتاری اور ان کی واپسی ہے میں تو کہتا ہوں کہ اگر یہی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے then your government is going exactly in the right direction اور پھر ہمیں تنقید کا کوئی حق نہیں ہے لیکن اگر باقی مسائل بھی ہیں مثال کے طور پر health ignore ہو رہا ہے یا education ignore ہو رہی ہے یا دیگر مسائل جن کا برائے راست پاکستان کے عوام سے تعلق ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ government کو اپنی policy پر نظر سانی کی ضرورت ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے بیرستر جی اب کلیر آ رہی ہے بہت شکریہ معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں ہلکے میں ہوں تو ذرا ایک علاقے میں signals کام تھے اس لیے proper آواز آدنی آسکے اس کے لیے معذرت خواہ ہوں جی بہت شکریہ بیرستر صاحب آپ نے جو سوال کیا ہے میں آپ کا مطلب میں سمجھ گیا ہوں دیکھیں بیسک مسئلہ پاکستان کا جو ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے وزیراعظم جناب عمران خان صاحب اس کا بار بار ذکر کر چکے ہیں کہ جو مہنگائی کا مسئلہ ہے جو energy کا ایک issue ہے اس حکومت کو ورثے میں ملا ہے جو debt کا ایک issue ہمارے پاس ہے جو درجاتی reform ہے تو وہ issues بالکل ہمارے سامنے موجود ہیں لیکن میان نواز شریف کا issue بھی اہم اس لیے ہے کہ ایک سابق وزیراعظم ہے وہ ملک سے باہر گئے ہیں وہاں سے جو بیانیاں دے رہے ہیں ایک تو وہ بیانیاں جو ہے وہ پاکستان کی بنیادیں لانے کے لیے کافی اور وہ بیانیاں اگر خودانک خاصتہ وہ چل پڑے تو پاکستان کو پھر کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے اس بیانیے کے چلے کے بعد میں سمجھتا ہوں ایک تو اس کا کاؤنٹر بہت ضروری ہے دوسرا دیکھیں یہ پاکستان کی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے کہ شخص جو ہے وہ مجرم ہو سزای آفتہ ہو وہاں سے وہ سیاسی تقاریر کرے کیا پاکستان کے اندر کسی بھی سیاسی قیدی کو یا کسی بھی ملزم کو جو مجرم بھی ہو اور عدالت کے حکم بے وہ ایک حراست میں ہو کیا وہ سپیچ کر سکتا ہے یہ ایکسٹر آرڈنری ریلیف تو ہے یہ تو ہیلتھ کے لیے لی گئی تھی نا اس لیے تو نہیں لی گئی تھی کہ وہاں پہ بیٹھ کے آپ سیاسی تقاریر کریں آپ آئیں یہاں پہ لیکن آپ نے ڈاکٹر گل کا آپ نے سنایا ان کا ایک پوائنٹ اس سے آپ کیسے اختلاف کر سکتے ہیں کہ ایک مجرم ہے آئے اپنی سزا بکتے جب آپ کی سزا ختم ہو جائے یا کسی عدالت سے آپ اس کو ختم کریں آپ ایک دفعہ جو ہے اپنی سزا ختم ہونے کے بعد آپ سیاست میں آکے پھر اپنی تقاریر کریں جو بھی کرنا ہے اس وقت سپریم کورٹ پاکستان آزاد ہے کل ایک میجر فیصلہ حکومت کے خلاف آیا ہے آپ مجھے بتائیں اس وقت اگر وہ سپریم کورٹ پہ اعتماد نہیں کرتے تو پھر وہ سپریم کورٹ تو ان کو نہیں مل سکتی یا وہ عدالتیں جو ماضی میں ان کے ایک خواہش ہوتی تھی اب تو ہماری عدالہ کے کرم سے ایسی ایک عدالت عظمہ ہے عدالت عزمہ ہے علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب سر سر گزارش یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں بھی امپورٹنٹ ہیں میاں نواز شریف کا اتصاب ہونا اس سے تو کوئی میں انکار ہی نہیں کر رہا کہ اتصاب ہونا چاہیے چاہے وہ میاں نواز شریف ہے چاہے وہ آصف علی زرداری ہے چاہے وہ عمران خان ہے یا وہ کوئی اور ہے سب کا اتصاب ہونا چاہیے اگر کسی نے کرپشن کی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ کی حکومت کا اوور فوکس ہے اس چیز کے اوپر اور اکاؤنٹابلیٹی کے حوالے سے بھی اگر میں آپ سے بات کروں تو ایک طرف پرائم منسٹر آف پاکستان اپیل کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ ناب کیسز کی ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کریں چیف جسٹس ڈائریکشن دے دیتے ہیں اب اس ڈائریکشن کے باوجود وہ ڈے ٹو ڈے ہیرنگز کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے لوجسٹک سپورٹ چاہیے جس کی کمٹمنٹ پرائم منسٹر دیتے ہیں لیکن آپ کی وزارت قانون ایکچولی وہ لوجسٹک سپورٹ نہیں پروائیڈ کرتی ہے چیف جسٹس نے کہا چھ مہینے پہلے کہ پورے پاکستان میں ایک سو بیس اعتصاب عدالتیں آپ اور بنائیں لیکن وزارت قانون کہتی ہے سر سوا دو کروڑ لگتا ہے ایک عدالت بنانے میں کہاں سے بنائیں تو جب تک آپ یہ لوجسٹکل سپورٹ نہیں دیں گے چیف جسٹس کو تو ریکویسٹ کرنے کا یا خدا کے واسطے دینے کا کوئی فائدہ نہیں جو پرائم منسٹر ان کو دیتے ہیں اپنی تقریروں میں دیکھیں آپ کی تو ٹیکنکل یا آپ کی بات کریکٹ اس حد تک بالکل ہے کیونکہ ایز ایوری بڑی نوز آپ خود ایک وکیل ہیں آپ ایک بریسٹر ہیں تو اس وقت جو ہماری عدالتیں ہیں ان کی قولٹی جو بڑے لیول پہ ہے جو عدالت عظمہ ہے سپریم قور پاکستان اور ہائی کورٹس میں اس پہ تو کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے مسلمہ حقیقت ہے کہ نیچے کی جو کورٹس ہیں ان کو سولیات کا بہت زیادہ فقدان ہے کیونکہ چونکہ لور کورٹس میں بھی پریکٹس کی ہے اور نیچے میں جانتا ہوں سارا تو جن حالات میں ہمارے معزز جج صاحبان سیول کورٹس میں خاص کر جو سیول کورٹس کی جو حالت ہوتی ہے چھوڑا سا کمرہ سخت گرنی میں وہاں پہ سارا حبس ہوتا ہے اور وہ کلاہ حضرات اور موکل سارا میں سمجھتا ہوں کہ بہتکل آپ کی بات صحیح ہے لیکن وہاں پہ ایک نکتہ وزارت قانون کو آپ کو تھوڑا سا وہاں پہ ان کو آپ کو گیپ دینا ہوگا سپیس دینے ہوگی وہ اس بات کی ہے کہ ظاہر ہے باوجود تمام خواہش کہ اگر فنڈز کی کمی ہوگی تو اس سلسلے میں پھر آگے پیش قدمی میں کمی ہر طرف آپ نے رکھا ہے کہ ہر طرف دلاجاتی ریفارم کی ضرورت ہے اور فیننشل کرنچ کے دوران ہم جو حکومت میں آئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ کرونا کے دوران اللہ تعالیٰ نے اب کرم کیا ہے اس کے بعد اور جو ریمیٹنسز آئے ہیں ریکارڈ اور سیمنج انڈسٹری اور آٹوموبیل انڈسٹری پک کر رہی ہے آپ نے اس وقت انشاءاللہ ایکانومی پک کر رہی ہے